لمبے انتظار کے بعد اب پب جی کے فینس کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے پچھلے سال جس پب جی کو ڈیٹا سورکشا کے معاملے میں بینک کیا گیا تھا اب اس پب جی کی بھارت میں واپسی ہو رہی ہے حالانکہ اس بار نام الگ ہے لیکن گیم کے اندر مزا لگ بگ ویسا ہی ملے گا جیسے پہلے مل رہا تھا پب جی موبائل انڈیا کو پھر سے شروع کرنے کے لیے سبھی قدم اٹھائی جا رہے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ کمپنی اب اس دیش سے گیم کے لیے نام بدلنے کے لیے بھی تیار ہے کمپنی نے اپنے سوشن میڈیا پلیٹ فارم پر ایک نیا پوسٹر جاری کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ گیم بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا کے تحت ہی لانچ ہوگا پب جی موبائل انڈیا کا فیس بک ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر پوسٹر اور بیک گراؤنڈ بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا میں بدل دیا گیا ہے پب جی موبائل کی پیڑنٹ کمپنی کرافٹن نے اس کا اعلان کیا ہے یہ کمپنی ساؤتھ کوریا کی ہے اور اس گیم کا ٹیزر بھی جاری کیا گیا ہے اس کے لیے نیا لوگو بھی جاری کیا گیا ہے شورٹ ویڈیو ٹیزر میں دکھ رہا ہے کہ یہ گیم پب جی موبائل کی طرح ہی ہے یا آپ اسے پب جی موبائل ہی سمجھ سکتے ہیں بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا کے پوسٹر سے یہ بھی ساف ہو چکا ہے کہ یہ گیم پب جی موبائل کا ہی نیا روپ ہے یہ گیم ملٹی پلیئر گیم ہی ہوگا اور گیم میں پلیئرز کو کچھ خاص آؤٹفٹس بھی ملیں گے گیم کے فیچرز بھی اس بار خاص ہونے والے ہیں اور اس کا جلد ہی پری رجسٹریشن بھی شروع ہونے والا ہے کرافٹن کے مطابق بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا ایک بیٹل روائل گیم ہوگا اور لانچ سے پہلے اس کے لیے پری رجسٹریشن کیا جائے گا یہ گیم صرف بھارت میں ہوگا اس کے لیے کمپنی پارٹنرز کے ساتھ قرار کرے گی تاکہ اس گیم کے کنٹنٹ کو اور مضبوط بنایا جا سکے فیلال اگر بات کرے پب جی کے ٹکر کی تو اس وقت بھارت میں کال آف دیوٹی فری فائر اور فوجی موجود ہے حالانکہ پب جی کے فینس کو تو بس پب جی ہی چاہیے پھر وہ کسی نئے نام سے ہی کیوں نہ ہو بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا کب لانچ ہوگا یعنی اسے کب سے آپ انسٹال کر پائیں گے اسے لے کر کمپنی نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں اس کے پرائیویسی کی کرافٹن یوزرز ڈیٹا پروڈیکشن اور سیکیورٹی کے لیے پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہا ہے کمپنی کی مطابق ہر سٹیج پر ڈیٹا پروڈیکشن کا خیال لکھا جائے گا یوزرز کی پرائیویسی کا بھی سممان کیا جائے گا اور بھارتی اور ریگولیشن کا پوری طرح سے پالن بھی ہوگا آپ کو بتا دے کہ پبجی موبائل بین ہونے کی دلیل سرکار نے ڈیٹا پروڈیکشن ہی دی تھی اس لئے کمپنی نہیں چاہتی کہ پھر سے ایسا کچھ ہو نیوز تک بیورو